رحمان الرحیم قذاف قذاف کہتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت یا مرد پر الزام لگائے ریپ کا مرے وہ جس پر الزام لگایا ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ٹھیک ہے نا میں جسے مرے بئے آدمی پر الزام لگا دوں یا مریوی اور ورد پر الزام لگا دوں یا زندہ عدمی پر الزام لگا دوں یا زندہ عورت پر الزام لگا دوں تو مجھے کیا چاہیے چار ویٹنس دانے پڑیں گے کہ وہ گواہ ہی دیں گے کہ ہم نے ریپ کرتے ہوئے دیکھا ٹھیک نا اگر میں ایسا نہیں کر سکا میں چار گواہ نہیں لا سکا تو پھر مجھے سزا ہو جائے گی اسی کوڑوں کی یا کوئی دو آدمی کہہ دیں کہ ابباز الزام لگا رہا ہے کسی شخص کے پر وٹنس دے دیں کہ میں الزام لگا رہا ہوں کسی شخص کے پر تو بھی مجھے اسی کوڑے پڑیں گے تو یہ کہ میں خود لگا رہا تھا بلکہ اب کیا ہے کہ دو آدل گواہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں کسی پر الزام لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی یا میں نے کورٹ میں کسی پر الزام لگایا اور پرووہ نہ کر سکا یا میں نے چاروں مثالیں دے دی کیا میں نے اللگائی ہے زندہ پر مردہ پر چار وٹنس نہیں رہا سکا ٹھیک ہے ایک بات دوسرا کیا ہے کوئی دوسرا آدمی میرے لئے کہہ دے کہ میں الزام لگا رہا ہوں میں نے ایک محفل میں کہہ دیا کہ جناب سامر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ریپ کیا ہے تو اب کیا ہوگا کہ دو آدمیوں نے سن لیا کاشف نے اور مثال کی طرف عمر نے تو انہوں نے جا کے کوٹ میں کہہ دیا کہ الزام لگا رہے تھے یا میں خود اوپن الزام لگا رہا ہوں یا کوٹ میں جا کے میں کہہ رہا ہوں اور پرووہ نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے اسی کوڑے پڑیں گے اس لئے کہ سیپل زام ایسا نہ لگائیے گا ریپ کا مجھے پڑیں گے